وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام 21 پارے میں سورہ روم اس کی 43 نمار آیت مبارکہ سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہے اور امید ہے اللہ کے گھر سے کہ انشاءاللہ یہ دو یا تین سیشن میں ہماری جو سورہ مبارکہ ہے یہ مکمل ہو جائے گی سورہ روم مکی ہے اور اس کے اندر جو موضوع ہے مرکزی وہ اقائد کی اصلاح ہے ہر مکی صورت کے مخاطب جو اولین ہیں وہ کفار اور مشرقین اور آقائدو جہاں علیہ السلام کے سامنے ایک سٹیٹیجی اور پالیسی رکھنی ہے کہ معبوب ان کو آپ دعوت حق کس طریقے سے دیں یہ آپ کے راستے میں اگر رکاوٹیں کھڑی کریں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں آپ اپنا رخ انور جو ہے وہ دین مبین کی طرف رکھیں اور اس کے اندر کوئی لچک نہیں ہے اس کے اندر کو لین دین کی پالیسی نہیں ہے اس کے اندر کو گی وین ٹیک نہیں ہے کہ کچھ ان کی بات مان لیں کچھ اپنی مان لیں معبوب اپنے مشن میں لگے رہیں اور اس دن سے انہیں ڈراتے رہیں کہ جس دن کا جو لوٹنا ہے یا جس دن کا جو پھرنا ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے اس نے آنا ہی آنا ہے تو قدرت باری تعالی آج کی آیت مبارکہ کا مرکزی موضوع ہے ایمان بالآخرت آج کی جو ہم آیات پڑھیں گے ان کا مرکزی موضوع ہے اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے اوپر چند دلائل دیئے ہیں ہماری خارجی اور آفاقی دنیا میں جن کو اہل عرب ہر روز کی بنیاد پر جن کا مشاہدہ کرتے تھے تو یہ چیزیں کچھ آج اور جو لوگ پھر اس کے باوجود بھی منکر ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ معبوب ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان کے دماغ مر چکے ہیں ان کے کان جو ہیں وہ بیرے ہو چکے ہیں یہ ہدایت کا جو پیغام ہے یہ سننے کے لائک ہی نہیں رہے یہ میں نے اتنی بات عرض کر دی ہے جتنی باتیں آج ہم نے پڑھنی اب ترجمے میں انشاءاللہ کچھ باتیں واضح ہو جائیں گی عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَاَقِمْ وَجْحَكَ لِلْدِّينِ الْقَيِّمِ فَاکَمَنَا پَسْ اَقِمْ مَابوب قائم کر لیجئے تو نماز کو قائم کرنا یکسوی کے ساتھ تمام شرائط اور زوابط کو بروع کار لاتے ہوئے یہ نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے تو مابوب آپ قائم کر لیجئے وجہ کا اپنا روخ مبارک اپنا چہرہ یعنی یہ مفہوم بتایا گیا کہ روخ کر لیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یکسو ہو جائیے مابوب کنسنٹریشن آپ کی صرف جو ہے اور آپ کا فوکس جو ہے وہ اس اشاعت اسلام کے مشن میں ہونا چاہیے لدین القیم لام کا معنی کے لیے الدین کا معنی دین ہے القیم کا معنی پختہ اے مابوب اس پختہ اور بڑے وضع دین کے لیے آپ اپنا روخ انور پھیل لیجئے جیسے ہم کہتے ہیں کمر کس لینا کمر باندھ لینا تیار ہو جانا مابوب آپ تیار رہیے اس دین مطین کی خدمت کے لیے من قبل اس سے پہلے این یا تیہ کہ آ جائے یومن ایک ایسا دن آ جائے لا مرد لہو من اللہ لا کمانا نہیں مرد تلنا لہو اس کو من اللہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے جس دن کو تلنا نہیں ہے اس دن سے پہلے آپ اپنا روخ انور جو ہے وہ اس دین قیم کی طرف پھیل لیجئے تو یہ مردود بھی اسی سے نکلائی جی پلٹنا لوٹنا پھرنا اسی سے ایک لفظ نکلا ہے مردود اور اسی کی روٹ ہے لا مرد لہو جس کو تلنا نہیں ہے وہ دن ضرور آئے گا تو یہ دین کے لیے کمر بستہ ہو جانے کے ساتھ یہ جو ایمان بالاخرت ہے اس کی طرف بھی جو ہے وہ بٹوین دلائن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور ہر ایک بندے کو اپنے عمال کا حساب دینا ہے یہاں تو کافر اور مسلمان سارے ایک ہی سوسائیٹی میں رہتے ہیں جو مکہ کے لوگ تھے لیکن کہا جا رہا ہے وہ جو دن ہوگا یہ سارے کے سارے جدا ہو جائیں وہاں مجرم ایک لائن کے اندر کھڑے ہو جائیں گے اور جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کی صفحیں الگ کر دی جائیں گے تو معبوب اس دن سے ان کو ڈراتے رہیے آپ خود جو ہے وہ اپنا دین مبین کی طرف اپنا رخی انور پھیرے رکھیے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب یہ سارے سارے جدا ہو جائیں گے وہاں پھر دو صفحیں ہوں گی من کافر فعلیہ کفروہو من کافر جس نے کفر کیا فعلیہ اسی کے ذمہ ہے کفروہو اس کفر کا انجام بھی اور اس کفر کا وبال بھی وَمَنْ عَمِلَ صَالِحَا وَاوْ کَمَنَا اور من جس نے عَمِلَ عمل کیے صَالِحَا نیک عمل کیے فَلِئَنْفُسِهِمْ فَاکَمَنَا پَسْ لَامْ کَمَنَا کے لیے انفوسِهِمْ ان کے اپنے لیے ہیں تو جو کفر کرے گا اس کا وبال بھی اس کے ذمہ اور جو نیک عمل کرے گا اس کے لیے جذا بھی اس کی اللہ کی طرف سے اس ہی کو ملے گی اور فَلِئَنْفُسِهِمْ يَمْ حَدُونَ اور وہ اپنے لیے ہی يَمْ حَدُونَ ایک مہد اور ایک جو راستہ ہے وہ تیار کر رہے ہیں لِيَجْزِيَا اللَّذِينَ آمَنُوا یہ جو آیتیں مبارکہ ہے یہ قیامت کے دن کے جو ہے وہ علت بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن کے آخر مطلب کیا ہوگا یہ کیوں دن جو ہے وہ قیام پذیر ہوگا لِيَجْزِيَا لَامْ کَمَنَا تاکہ يَجْزِيَا بدلہ دے دے جزا دے دے اللہ اللذینہ ان لوگوں کو آمنوں جو ایمان لائے وَعَمِلُوا اور عمل کیے السوالحات نیک تو اللہ تعالی نے یہ دن قائم ہی اس لیے کیا ہے کہ جہاں اپنے نیک لوگوں کو وہ جزا دے سکے مِنْ فَضْلِ ہی اپنے فضل سے یہاں اس کی تھوڑی سی نیکی اللہ کے حضور بہت بڑی کر کے پیش کی جائے گی اور نیکی کتنی بڑھا دی جائے گی سات سو گنے تک دنیا میں کی گئی ایک نیکی قیامت والے دن بار جائے گی آج لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ نوافل پڑھنے چاہیے یا نہیں مصروف دنیا میں لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کمپلزری چیز فرض ہی ہے لیکن اس دن کے لیے من فضل ہی اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے دنیا میں پڑھے گئے جو نفل ہیں وہ اس وقت اللہ کے قریب کر دیں گی جو فرائض کی کمی بیشی اور کتائی ہے اللہ اس کو کس سے پورا فرما دے گا نوافل سے پورا فرما دے گا اس لیے سنتیں نوافل اور یہ جو اضافی چیزیں ہیں جن کو کہتے ہی عربی میں نفل ہیں تو نفل کا جو لٹرل مینے گئے ان کا معنی زائد ہونا ہے تو جو زائد چیزیں ہیں پھر وہ اللہ کے فضل کا سبب بن جائیں گی انہو لا يحب القافرین اور اللہ رب العزت جہاں پر نیک لوگوں کو جزا دے گا وہاں اس کی یہ شان بھی ہے کہ انہو بے شک وہ لا يحب پسند نہیں فرماتا القافرین انکار کرنے والوں کو کفار کو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اب یہ جو چاند اگلی آیات ہیں اس میں اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے اور اس کی قدرت کی نشانیوں کے لیے ہمیں چاند پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے ہمیں کسی اور سیارے کی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت نے ہم اپنی زندگی میں ہی ہماری جو زندگی ہے اس میں ہی اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دی ہیں اس میں پہلی نشانی یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ داروں مدار جو ہے وہ کھیتی باڑی پہ ہوتا تھا ابتدائی زمانے میں آج سے پہلے بھی یعنی پچاس ساتھ ستر سال پہلے ہر بندے کا جو ذریعہ انکم ہے وہ عمومی طور پر ذراتی ہوتی تھی نوکریاں تو ہمیں انگریز نے دی ہیں پڑھا لے کھا کے بھی ہمیں کیا دی ہیں نوکریاں دی ہیں ہم تھوڑے پڑھ لگ گئے ہیں تو نوکری نہیں کہتے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں جوب کہہ دیتے ہیں تو یہ نظام بعد میں آیا ہے پہلے ہر آدمی کھیتی باڑی کرتا تھا پنڈ کے اندر اپنی میند سے اللہ رب العزت اس کو اس کی زندگی کے گزارنے کے لیے کچھ نعمت عطا فرما دیتا تھا تو ہواوں کا آنا اور بادل کا آنا بارش کا برسنا یہ سارے کا سارا اللہ فرما رہا ہے یہ میری قدرت کی نشانی ہیں دیکھیں نا ایک گاؤں میں جو ہے وہ سال پورا بارش نہ ہو تو ان کی کھیتی کدھر جائے گی وہ کہت پڑ جائے گا اور یہ بہت ساری نشانیاں ملتی ہیں پہلے کہ کہت سالی ہو جاتی تھی بارشیں نہیں ہوتی تھی فصلیں نہیں اگتی تھی تو اللہ فرما رہا ہے یہ اہوائیں چلنا پھر بارش برسنا پھر جناب تمہاری زمین کا ذرخیز ہونا یہ تمہیں اللہ فرما رہا ہے باہر جانے کی ضرورت نہیں میری قدرت کی نشانیات تمہیں اپنی کھیتی باڑی کے اندر ہی مل جائیں گی پھر وہاں جو کشتی کا تصور ہے یہ اس صدی کا تصور نہیں ہے کشتی کا تصور جو ہے یہ حضرت نو علیہ السلام کا جو ہے اس دور کی بات ہے کہ پانی کے اوپر کسی چیز کا تیرنا یہ بہت پہلے سے اللہ رب العزت نے انسان کو یہ فن دے دیا تھا تو کشتی چلنے کے لیے بھی پانی میں اس کی جو ہے وہ بادبانی کی ضرورت ہے وہاں ہوا ہوگی تو وہ پانی کے اندر چلے گی آج پھر اس کے اندر موٹریں لگ گئی ہیں اور وہ باقیدہ کشتیوں سے بڑے بڑے جہاز بن گئے ہیں ان کے اوپر آپ دیکھیں کہ لاکھوں ٹن جو وزن ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کی شکل میں سمان ساری دنیا میں جا رہا ہے تو پہلے یہ صرف موتاج تھا ہوا کا اور ہوا کا جدر رخ ہوتا وہیں پر پھر چیزیں چل پڑتیں اللہ فرما رہا ہے یہ جو تمہاری زندگی کی کشتی رواں دواں ہے اور رزق کی یہ چلانے والا میں ہی ہوں یہ اس آیت کے اندر دونوں باتیں وَمِنْ آِيَاتِهِ وَاو کا معنی اور مِن جو ہے وہ کچھ اور سم کے لیے استعمال ہوتا ہے وَمِنْ آِيَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اَنْ يُرْسَيْلَ کہ وہ بھیجتا ہے دیکھنا ہوا بھی وہ بھیجے تو وہ رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ اللہ اپنا پیغام اگر دے کے بھیجے تو جس کی ہاتھ بھیجتا ہے وہ بھی رسول ہیں جبریلِ امین اور جس تک بھیجتا ہے وہ بھی رسول ہیں تو جس کے اندر بھیجنے اور آنے کا مفہوم ہو وہ رے اور سین اور لام رَسَلَا يَرْسَلُو سے اسی سے ہے ترسیلِ ذر اور اسی سے ہے ارسال کرنا تو وہ بھیجتا ہے اَرْرِيَاحَ یہ تو بڑا کامن سا لفظ ہے ری کی جمع ہے حکیموں کے ہاں بھی بڑی ہے انسان کو اگر خود بھی گیس کی کیفیت ہو جائے تو اس کو وہ ری کہتے ہیں ری کی جمع ریاح ہوائیں وہ ہی بھیجتا ہے ہواوں کو اور وہ ہوائیں کیسے ہوتی ہیں مبشرات خوشخبری سنانے والی ہوتی ہیں کیسان خوش ہو جاتا ہے اب ایک فضاج نہیں آنے لگی ہے اور بارش برسے گی وہ ہوائیں بھیجتا ہے مبشرات جو خوشخبری دینے والی ہیں کس کی جب ہوائیں چلتی ہیں خاص قسم کی تو وہ بارش کا پیغام لا رہی ہوتی ہیں وہ کیسان کے لیے پھر خوشخبری کا باعث بنتی ہیں اللہ فرما رہا ہے میری نشانیاں یہ ہیں کہ میں بھیجتا ہوں ہواوں کو پھر بارشیں آتی ہیں تمہاری زمین ذرخیض ہوتی ہے وَلَيُّزِيْكَ كُمْ مِرْرَحْمَتِهِ وَاو کا معنی اور لِيُّزِيْكَ لَام کا معنی کے لیے تاکہ یُزِيْكَ چَخْحَا دے کُمْ تمہیں تاکہ وہ چَخْحَا دے تمہیں مِرْرَحْمَتِهِ اپنی رحمت سے کیا جو کچھ فصل ہوگے اور وہ انسان کو بارش کی ویسے بھی ضرورت ہیں آئے تو بور کا نظام آگیا پیٹر کا پانی وافر ہے واسا بڑی بڑی کمپنیاں پانی جناب مہینوں کا سٹاک ہوتا ہے لیکن پہلے یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی عموماً تین پاؤ کے قریب استعمال فرمایا ہے احادیث کی روشنی میں اور غسل کے لیے جو پانی ہے وہ چار سے پانچ کلو سے آپ نے غسل فرمایا ہے تو سفر حج کے دوران ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ لوگوں کو نہانے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا ان کو اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے تھے سر میں جویں پڑ جاتی تھی آئی دیکھیں نا آج جویں عموماً نہیں ہوتی بچوں کو پڑ بھی جاتی ہیں جب وہ اس معلومے جاتے ہیں لیکن وہاں حرم میں اگر کوئی جویں بھی مارے گا تو اس کی اوپر دم ہے اپنے اعرام کے اندر تو یہ وہ کیفیتیں تھیں جب پانی بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا تو اللہ اپنی رحمت اس کا تمہیں مزہ چکھا دے اور اپنی رحمت سے تمہیں کچھ چکھا دے اس لیے یہ بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے وَلِ تَجْرِيَ الْفُلْكُ بِعَمْرِهِ اور اس لیے بھی اللہ ہوایں چلاتا ہے وَاو کمانا اور لام کمانا تاکہ تجری تجری کا معنی ہوتا ہے جاری ہونا لِ تجری تاکہ وہ چلائے جاری کرے الفُلْكُو وہ جو کشتیاں ہیں وہ چلیں بِعَمْرِهِ اس کے حکم کے ساتھ کشتیاں بھی چلیں یہ اس لیے ہوایں بھیجتا ہے اور پھر ہوا اس لیے بھی ہے وَلِ تَبْ تَغُوْ مِنْ فَضْلِهِ وَاو کمانا اور لام کمانا تاکہ تب تغو تم تلاش کرو مِنْ فَضْلِهِ اس کے فضل کو تو ہواوں ہواوں کے ساتھ آپ دیکھیں ابھی تو گنم آئی کٹائی بھی مشینوں نے کی اس کے بعد جناب ان کے دانے بھی الگ مشینوں نے کیے پھر جناب آٹا بھی اور جس نے آٹے سے پھر جناب سوجی نکل آئی کو اوپر چڑھا دیتے تھے ان کے اوپر پھر جناب وہ جو ان کا بوسہ الگ کرتے تھے وہ بھی ہوا کے ساتھ ہوتا تھا وہ پکڑ کے ہاتھوں میں جس روح کی ہوا ہوتی تھی وہاں دانے نیچے بیٹھ گئے اور جو گندگی ہے وہ اڑ گئی تو یہ ہوا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آکسیجن لیے پھرتی ہے اور اللہ کا فضل ایک یہ بھی ہے قرآن مجید میں اور مختلف جگہوں پر یہ مفہوم ہے کہ یہ پھل کیسے لگتا ہے پودوں پر جو نر درخت ہوتے ہیں ان سے اللہ کی قدرت سے جو ان کے سپرم ہیں پھل والے وہ مادہ درخت کے اوپر ہواوں کے ذریعے اللہ اڑا کے بھی دیتا ہے اور جفتی کا عمل ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے پھل اگا دیتا ہے تو وَلِتَبْ تَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ہوایں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل اور آخری بات پھر یہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پچھلی باتیں تو ہیں ساری انسانی وسائل لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو مابوب اگر اتنی باتیں کرنے کے بعد بھی یہ میرے مجھے ایک وَدَوْلَا شَرِيق نہیں مانتے تو پھر اگلی بات ان کو فرما دیں اور پریشان آپ بھی نہ ہوں وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا اور بے شک ہم نے بھیجے مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے روسولہ بہت سارے رسول بھیجے یہ کامن ناؤن جو ہے وہ نکرہ ذکر کیا گیا ہے بہت سارے رسول اور بہت سارے پیغمبر مابوب آپ سے پہلے بھیجے الٰ قومِ ہم ان کے قوموں میں سے ہی تھے ایسے نہیں تھا کہ وہ چائنیز تھے کوئی تو جناب ان کے پاس کوئی پنجابی بھیج دیا ایسے نہیں تھا ان کی قوم سے بھیجا جو ان کی سائکی جانتا تھا ان کی زبان جانتا تھا ان کا لب و لہجہ جانتا تھا اسی میں ہی نبی بھیجا فجاؤہم بِالبینات اور سادہ سادہ بھیجی نہیں دیا بلکہ فجاؤہم وہ ان کے پاس آئے بِالبینات واضح نشانیاں لے کر واضح نشانیاں انبیاء کے موجزات تھی اللہ نے ہر نبی کو جو ہے وہ موجزات عطا فرمائے لیکن پھر بھی اگر کوئی نہ مانا تو فَن تَقَمْنَا مِنَلَّذِينَ أَجْرَمُ اب ترجمہ آپ نے کرنا ہے یہ دو لفظ ہیں جو تھوڑے مشکل ہیں لیکن دونوں ہم ہر روز کی بنیاد پر اردو میں استعمال کرتے ہیں فَن تَقَمْنَا ہم نے انتقام لیا فَاقَمْنَا پَس اِن تَقَمْنَا ہم نے انتقام لیا کیونکہ اللہ فرمائے رہے ہیں زن زن تکام وہ بڑے انتقام والا ہے تو اللہ فرمائے رہے ہیں ہم نے بدلہ لیا ہم نے انتقام لیا مِنَلَّذِينَ ان لوگوں سے اجرمو جنہوں نے جرم کیا ہم نے مابوب ان سے پھر بدلہ لیا اگر یہ مکہ کے لوگ بھی جرم کریں گے تو مابوب ہم بھی ان سے انتقام لیں گے آپ اپنی جو فساد و بلاغت ہے اس کے ذریعے ان تک پیغام حق پہنچا دیں وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور جنابِ بلال جنابِ ابو بکر و عمر عثمان و علی جو صحابہ آپ کی غلامی میں آ جائیں گے تو وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا پھر ہمارے اوپر یہ لازم ہے ہمارے ذمہ کرم کے اوپر ہے نصر المومنین مومنین کی مدد کرنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی قدرت کی اور نشانی اللہ اللذی یرسل الریاح پھر وہی قدرت کی بات اللہ وہ ہے اللذی جو یرسل بھیتا ہے الریاحہ ہواوں کو فَتُسِیرُوا صحابہ فَاکَمَنَ پَسْتُسِیرُوا وہ چلاتی ہیں وہ اٹھاتی ہیں صحابہ بادلوں کو وہ اٹھاتی ہیں فَيَبْسُتُهُ فِي السَّمَاءِ پھر اللہ اپنی قدرت سے ان ہواوں کے ساتھ يَبْسُتُهُ وہ بسیط کر دیتا ہے پھیلا دیتا ہے اس بادل کو فِي السَّمَاءِ آسمان میں کیفہ یہ شاہ جیسے چاہتا ہے وَيَجْعَلُهُ كِسَفَا وَاوکَمَنَا اور يَجْعَلُهُ کر دیتا ہے اسے كِسَفَا ٹکڑے ٹکڑے بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے فَتَرَ الْوَدْكَ يَخْرُوْجُو مِنْ خِلَالِهِ فَاقَمَنَا فَاسْتَرَا تو دیکھے گا اے حبیب کریم آپ بھی دیکھیں گے اور اے قرآن کے ہر مخاطب تو قیامت تک دیکھتا رہے گا الْوَدْكَ بارش کو يَخْرُوْجُو جو نکلتی ہے ٹپکتی ہے مِنْ خِلَالِهِ اس کے بادلوں کے درمیان سے جو بارش ٹپکتی ہے یہ اللہ کی قدرت ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں برستی ہے پھر جہاں اور ضرورت ہوتی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ وہاں بے ہی دیتا ہے فَإِذَا أَصْعَبَهِ مَنْ يَشَا فَاقَمَنَا پھر اِذَا وَنْ جَبْ أَصْعَبَهِ وہ پہنچاتا ہے بے ہی اس بارش کو مَنْ يَشَا جس پر چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے مِنْ عبادِ ہی اپنے بندوں میں سے اور ان بندوں کی برکت سے اللہ پھر ان کو بھی دے دیتا ہے جو منکر ہوتے ہیں اور اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُون اور تب وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں خوش خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اگر بارش نہیں آتی تو وہ اس سسکا پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بارش آ جائے جب بارش ہو جاتی ہے تو پھر وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں پھر ان کو امید لگ جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اب اللہ کی رحمت برسی ہے تو اب ہمارا نظام حیات چلے گا وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ اس سے پہلے وہ تھوڑے سے مایوس ہو رہے تھے وَاوْ کَمَنَا اور ان اگرچہ قَانُوا وہ تھے بندے مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے اَنْ يُنَزَّلَ بارش کے نزول سے پہلے عَلَيْهِمْ أُنْ پَر مِنْ قَبْلِهِ اس سے پہلے لَمُبْلِسِينَ نا امید اور مایوس ہو رہے تھے لام تاقید کے لیے ہے اور مبلسین کا جو مادہ ہے وہ ابلیس والا مادہ ہے ابلیس اور مبلس ان دونوں کی جو روٹ ہے وہ با لام اور سین ہے بالا سا اس کا معنی ہے نا امید ہونا تو ابلیس کو ابلیس بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے تو یہاں اس سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے تو اللہ رب العزت نے بارش نازل فرما دی فَنْزُرْ إِلَا آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ پَسْ اے حضرتِ انسان فَاکَمَنَا پَسْ اُنْزُرْ ذرا نظر تو کر إِلَا آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ رب العزت کی رحمت کی جو آثار ہیں اور نشانیاں ہیں ذرا ان کی طرف تو آنکھ کھول کے دیکھ تو سئی كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْدَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَيْفَ کیسے يُخْي وہ زندہ کرتا ہے حیات بخشتا ہے الْأَرْدَ زمین کو بَعْدَ مَوْتِهَا اچھا زمین کے مرنے کے بعد وہ کیسے زمین کو زندہ کرتا ہے اتنی پیاری مثال دے کے بتلانا کیا چاہتا ہے اللہ کہ تمہارے مرنے کے بعد جو تمہاری زمین مردہ ہو چکی ہوگی تمہارا جسم ختم ہو چکا ہوگا میں اس کو بھی زندہ کر دوں بنایا بھی میں نے ہے اور جیسے تمہارے سامنے کھیتی تر اتازہ ہو جاتی ہے میں انسان کو بھی دوبارہ قبر میں زندگی دوں گا اور حشر میں اپنے پورے جسم کے ساتھ ہی ہمارے پاس آئے گا اِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَا دیکھیں نا مثال دے کے اس مثال کا مقصد واضح کر دیا اِنَّ بِلَا شُبَى یقینا مُحْي وہ زندہ کرنے والا ہے الموتا مردوں کو اسی طرح یہ جو ہمارے نام ہے کچھ بزرگوں کے جیسے مُحْيِ الدِّين ہے وہ مُحْيُ الدِّين بھی پڑھا جاتا ہے اور مُحْيِ الدِّين بھی ہے بزرگوں کے نام اس حوالے سے ہوتے ہیں تو مُحْيِ الْمَوْتَا وہی ہے جو مردوں کو بھی زندگی بخشتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر وَهُوْ كَمَانَا أَوْرْ هُوَا وَهُوْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے اوپر قدیر قادر ہے تو چونکہ ایک اگلی آیت کا تعلق بھی اسی بارش کے ساتھ ہے تو ہم اس کو بھی مینج کر لیتے ہیں اجاب پھر جب بارش آئی ہے فصل اگ گئی ہے پھر ایک بادے سر سر چلی ہے ایک ہوا چلی ہے گرم لوگ وہ کھڑی فصل کو بھی کبھی کبھی برباد کر دیتی ہے اللہ فرمارے ذرہ اس کی طرف بھی غور کرو کھیتیاں اگاتے بھی ہمیں برباد بھی عامی کرتے ہیں تمہاری آج جوانی ہے کل تمہاری جوانی نہیں ہوگی کل تمہارا بڑھا پا جائے گا پھر تمہیں آگے کی منزلوں کی طرف جانا ہے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيْحَا وَاوْ كَمَانَا أَوْرْ لَئِنْ اَگَرْ اَرْسَلْنَا ہم بھیجتے ریحا ایک ایسی ہوا کو فَرَعَوْهُ جس کے اثر سے وہ ان کو دیکھتے فَاکَمَانَا پَسْ رَعَوْ وہ دیکھتے ہو اس کو مصفر را زرد پیلے رنگ کی وہ اپنی کھیتی کو دیکھ لیتے لَزَلُّ مِمْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ لَام کا معنی بِلَا شُبَا زَلُّ وہ ہو جاتے مِمْ بَعْدِهِ اس کے بعد بھی يَكْفُرُونَ انکار پر اڑنے والے وہ اس کے بعد بھی انکار کے اوپر اڑنے والے ہو جاتے یہ نہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کنیمت آئے تو مان لیا اگر نہ آئے تو اللہ کو نہ مانا یہ اللہ فرما رہا ہے منکرین کی جو ہے وہ روش اب یہ لوگ اتنی قدرت والے دلائل کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو اللہ فرما رہا ہے معبوب یہ مردہ ہو چکے ہیں پھر یہاں کال ایک تھوڑا سام ٹیکنیکل مسئلہ زندگی رہی تو چھیڑیں گے کہ کیا مردے سنتے ہیں کیا مردے سنتے ہیں قبروں میں یا نہیں یہ اہل سنت کا ایک اجمعی عقیدہ ہے جو چودہ صدیوں سے ایک جاری ہے کہ مردے سنتے ہیں اللہ فرما رہا ہے معبوبہ مردوں کو سنا نہیں سکتے تو یہ کوئی تھوڑی سی بحث انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم کال دیکھیں گے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْا اللَّا الْبَلَا ہمیں قرآن پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے